نوجوانوں تم مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کروگے تم کب تک سیل فون سے محبت کروگے تم کب تک سیل فون میں گانے سنوگے کیا تم صرف زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کروگے عمل میں نہیں کروگے تم کیسے مقابلہ کروگے ان ظالموں کا تم کیسے کھڑے ہوگے تم نمازی بن جاؤ نیک بن جاؤ قرآن کو اپنے سینے میں اتارو اور اپنی عمل میں کر کے دکھاؤ اور دیکھو اللہ کی مدد اور رسرت کیسے تمہارے خدم کو چھوئے گی اگر تم درتے رہوگے اور تم یہ بھی کہوگے کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہو ارے اگر محبت کرتے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑتے اگر محبت کرتے تو شراب اور ڈرگز کو کیوں نہیں چھوڑتے کیا تم نہیں جانتے کہ شراب اور ڈرگز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کی جڑ کہا امو الخبائض کہا کیا تم نہیں جانتے کہ سور بخرام کی دو سو نیسنی آیات اور سور میدہ کی نووت آیات میں اللہ نے کہا حرام ہے ڈرگز شراب حرام ہے مگر تم کیا ہے گانجہ مارتے ہو تم گانجہ مارتے ہو تم حشیش مارتے ہو نہیں میرے کو ہائی ہونا ہے تم پیٹرول کو سونتے ہو دال کر کیا ہے تمہارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امار کو کہہ رہے کہ تم طیب ہو متیب ہو تم پاک ہو اور خوش بودار ہو تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ کیا تم گانجہ نشیلی چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے نوجوانوں تم مستقبل ہو قوم کا تم اس ملک کا مستقبل ہو تم مسلمانوں کے مستقبل ہو تم اگر ایک معمولی ایک تین سو چار سو روپے کے لیے تم اگر بے ہوش ہو جاؤ گے تو پھر کون بچائے گا کیا تم نہیں سمجھ رہے کہ یہ بچہ نور الحسن تمہارا بھائی تھا کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنید نصیر تمہارے بھائی تھے کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ نو میں گھلٹ اٹھا تو تمہارا گھر تھا مگر تم پانسو آٹھ سو روپے کا نشاہ کر کے تم کو لگتا ہے کہ میں ہائی ہو گیا ارے نشاہ اگر پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نشاہ پیدا کرو کہ آگ پر لٹایا گیا اور آہد آہد کے نعرے حضرت بلال لگا رہے ہیں آہد 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 گلے میں رسی ڈال کر کھیچا جا رہا ہے حضرت بلال کو اور حضرت بلال کہ رہے ہیں کہ آہد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے